بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مصنف علی رحمہ آگے بیان کر رہے ہیں اما بعد رہا حمد و صلات کے بعد بدا تو جان لیں بدا پڑھیں گے تو یہ فیلِ عمر ہوگا اور بدہ پڑھیں گے تو یہ باعث عمر رکب ہوگا اس کا معنی ہوگا بینی تور جیسے کہ آپ فائل کی جب تعریف پڑھیں گے آگے چل کے تو وہاں پر بدہ کا لفظ استعمال ہے بدا کا لفظ استعمال نہیں ہے کیونکہ بدہ کا لفظ وہاں پر استعمال کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا اور بدہ کا معنی کریں گے تو معنی وہاں پر درست ہو جائے گا اس لئے یہاں پر جو بدہ ہیں یہ فیلِ عمر ہے اور اس کا معنی ہوگا تو جان لیں ارشدک اللہ تعالی اللہ تعالی تجھے خوش رکھے اب اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب فارسی میں ہے تو عربی میں دعا کیوں مانگی تو عربی میں دعا کیوں مانگی تو اس کا جواب یہ دیے جائے گا کہ صاحب عربی میں دعا اس لئے مانگی تاکہ پتہ چل جائے سامنے والے کو تعالی علم کو اشارہ ہو جائے اس بات کے طرف کہ یہ کتاب فارسی میں ہے یہ کتاب فارسی میں ہے اور اس کے قبائد عربی سے تعلو رکھنے والے ہیں اس وجہ سے مصنف علی رحمہ نے عربی میں دعا مانگی اور دوسرا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے جو عربی میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دوسری زبانوں کی بنسبت اسے جلدی قبول فرماتا ہے اور دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عربی زبان سب سے پیاری زبان ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ زبان سب سے پیاری زبان ہے اور حدیث قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی کی ہے جنت میں جو زبان ہوگی وہ بھی عربی کی ہوگی قبر میں جو زبان ہے وہ بھی عربی کی ہوگی اسی وجہ سے مصنف علی رحمہ نے عربی میں دعا مانگی فارسی میں یا دوسری زبان میں دعا نہیں مانگی آگے بہین کر رہے ہیں کہ ای مختصریست یہ مختصر ہے یعنی یہ اس کتاب کی طرح اشارہ کیا یہ کتاب مختصر ہے اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھئے وہ یہ کہ کتاب کی چار شکل ہوتی ہیں یعنی کتاب کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے رسالہ یعنی کتاب کی ایک قسم ہوتی ہے رسالہ اور رسالہ اسے بولتے ہیں کہ جس میں الفاظ اور معنی دونوں کے دونوں کیا ہوں کم ہوں اسے رسالے سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک کتاب کی قسم ہے فتاوہ اور فتاوہ اسے بولتے ہیں کہ جس میں الفاظ اور معنی دونوں کی دونوں بہت زیادہ ہوں تو اس کو فتابے سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک کتاب کی قسم ہے مختصر اور مختصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی اور مطالب مقاصد زیادہ ہوں اسے مختصر سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک قسم ہوتی ہے صاحب متول اور متول اسے کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ بہت زیادہ ہوں اور معنی کم ہوں تو صاحب کتاب کی یہ چار قسم ہوئیں یعنی کتاب کی چار شکلیں ہوئیں کتاب کو رسالہ بھی کہتے ہیں کتاب کو فتاوہ بھی کہتے ہیں کتاب کو مختصر بھی کہتے ہیں اور کتاب کو متول بھی کہتے ہیں اب یہاں پر جو مصنف علی رحمہ نے بہن کیا مقتصر کا نام دیا اور مقتصر کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی مفہوم مقاصد مطالب بہت زیادہ ہوں تو یہاں پر مقتصر کا لفظ بہن کیا بہن کیا یہ کتاب مقتصر ہے مضبوط در علم نحب اور یہ کتاب جو لکھی گئی ہے مضبوط در علم نحب علم نحب میں لکھی گئی ہے مضبوط در علم نحب یعنی علم نحب میں ضبط کی گئی ہے محفوظ کی گئی ہے لکھی گئی ہے کہ مفتدیرہ مفتدی کہتے ہیں ابتدائی طالب علم کو مفتدیرہ طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت مفتدیرہ مفتدی کو بعد از حفظ مفردات لغت لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد یعنی جس زبان کو بھی آپ پڑھ رہے ہو اس زبان کے مفردات کا زخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے تو اسی کو بہن کر رہے ہیں کہ زبان کے مفردات کو یاد کر لینے کے بعد وہ معرفت اشتقاق کے وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کر لینے کے بعد اشتقاق کو پہچال لینے کے بعد اشتقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا یعنی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مشتق من ہے یا مشتق ہے یعنی ماضی مزدر سے کیسے بنتا ہے مزارے مزدر سے کیسے بنتا ہے عمر مزدر سے کیسے بنتا ہے نہیں مزدر سے کیسے بنتا ہے اور تمام اسمائی مشتقاق کی معرفت آپ کے لینے کیا ہے ضروری ہو وضبط محمد تصریف اور علم سرف کے اہم مقاصد کو یاد کر لینے کے بعد علم سرف کی اہم باتوں کو یاد کر لینے کے بعد علم سرف کے قوائد کو یاد کر لینے کے بعد یعنی ضبط کمانا یہاں یاد کرنا کرو محمد اہم بات ہیں اہم مقاصد اور قوائد تصریف مطلب علم سرف یعنی علم سرف کو علم سرف کے قوائد کو یاد کر لینے کے بعد بہ آسانی بہ آسانی یعنی آسانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ملتا ہے بہن کریں بقیفیت ترکیب عربی راہ نمائد عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملتی ہے عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملتی ہے کس کو ملتی ہے بہن کریں مبتدی راہ مبتدی کو اور کیا حاصل ہوتا ہے وبازودی در معارفت ارابو بنا اور ارابو بنا کی معارفت میں وسواد خواندن اور عربی عبارت کو پڑھنے میں سواد خواندن عربی عبارت پڑھنے کی قدرت یعنی عربی عبارت کو پڑھنے میں مبتدی راہ مبتدی کو کیا ملتی ہے توانائی دہد قوت ملتی ہے یعنی یہ رسالہ طالبی علم کو ارابو بنا کی معارفت میں عربی عبارت کو پڑھنے میں کیا ہے قوت دیتا ہے بی توفیق اللہ تعالی و انہی اللہ تبارک تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے اب اس کا خلاصہ کلام یہ ہے پوری عبارت دو لینوں کا وہ یہ کہ صاحب تین چیزیں اگر طالب علم جان لے گا ان کی پہچان کر لے گا تو تین فائدے طالب علم کو ملیں گے تین باتیں کونسی یاد کر لینا ضروری ہے تو تین باتیں یہ یعنی لغت کے مفردات یاد ہوں اور مشتق مشتق من کی معارفت ہو پہچان ہو اور علم سرف کے قوائد یاد ہوں اسے یعنی یہ صحیح ہے محمود ہے محتل ہے مضاف ہے یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہو تو یہ تین چیزیں اسے یاد ہوں گی تو اب تین چیزوں کے بعد اسے تین فائدے ملیں گے ایک تو یہ کہ صاحب عربی کلمات کی ترقیب آسان ہو جائے گی اس کے لئے عربی ترقیب کوئی بھی جملہ آئے گا اس کی ترقیب آسانی سے کر سکتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کلمات کے مورب اور مبنی کی پہچان ہو جائے گی مورب اور مبنی کی پہچان ہو جائے گی کہ مورب ہے تو کس پر مورب ہے مبنی ہے تو کس پر مبنی ہے یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہو جائے گی اور تیسرا فائدہ یہ کہ صاحب عربی کتابوں کی صحیح عبارت پڑھنے کی استداد ہو جائے گی یعنی عربی کتاب صحیح پڑھنے کی قدرت اور استداد ملکہ پیدا ہو جائے گا تو تین فائدے اسے ملیں گے ایک مرتبہ توجماؤں کیجئے وہ یہ بین فرما رہے ہیں کہ این مختصریس کے یہ مختصر ہے مضبوط در علم نحب جو لکھا گیا ہے علم نحب میں کہ محتدی رہا بعد از حفظ مفردات لغت لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد محتدی کو لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد و معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد وضبط محمد تصریف اور علم صرف کے اہم طواعیت کو یاد کر لینے کے بعد با آسانی سے بکیفیت ترکیب عربی رہنمائد عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملے گی اور جلدی جلدی طالب علم کو عرب و بنا کی معرفت میں و سواد خواندن اور عربی عبارت کو پڑھنے میں تبانائی دہد متدی کو یہ نسالہ کیا دے گا تبانائی دہد قوت عطا کرے گا قوت پیدا کرے گا بی توفیق اللہ تعالی و عنہی اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے آگے بہن کر رہے ہیں فصل پہلی فصل بیان کی جاری ہے علم نحب کی بیان کر رہے ہیں فصل بینا کے لفظ مستعمل تم جان لو کہ لفظ مستعمل در سخن عرب عربی زبان میں بردو قسمست دو قسموں پر ہیں مفرد اور مرکب مصنیف علی غیمہ نے فصل کے بعد بینا کے بیان کیا بیدان اور علم عربی میں علم اور فارسی میں بیدان یہ دو لفظ استعمال کی جاتے ہیں اور یہ استعمال کرنے کی اس کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کو ہوشیار کیا جائے کہ اے طالب علم اے بچے اب جو بات آ رہی ہے بہت اہم بات آ رہی ہے ذہن اپنا ادھر ادھر نہ لگا کر کے کتاب میں لگا تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اس پر آگاہ کرنے کے لیے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بینا کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بینا کے تو جان لے لفظِ مستعمل لفظِ مستعمل یعنی وہ لفظ جو استعمال میں آئے یعنی وہ لفظ جو مانہ دار ہو یعنی موضوع ہو محمل نہ ہو تو اس نے کہا لفظِ مستعمل لفظِ مستعمل کہہ کر کے محمل کو نکال دیا کہیں تم جان لو لفظِ مستعمل درست سخنِ عرب عربی زبان میں بڑھ دو قسم دو قسموں پر ہے یعنی لفظِ مستعمل کی یا لفظِ موضوع کی دو قسمیں ہیں وہ کیا مفرد اور مرکب مفرد اور مرکب اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ مفرد کے مقابل میں یہاں مرکب آیا تو ایک چیز قابلے گھو رہا ہے اور سمجھ لیجئے یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے وہ یہ کہ صاحب مفرد مفرد کن کن چیزوں کے مقابل میں آتا ہے تو مفرد چھے چیزوں کے مقابل میں آتا ہے یعنی مفرد چھے چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے مفرد ایک تسنے کے مقابل میں بولا جاتا ہے جمع کے مقابل میں بولا جاتا ہے مرکب کے مقابل میں بولا جاتا ہے جملے کے مقابل میں بولا جاتا ہے مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شب مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے مفرد کس کے مقابلے میں بولا گیا مفرد بولا گیا مرقب کے مقابلے میں تو مفرد کن چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے تسنیہ کے جمع کے مرقب کے جملے کے مضاف اور شب مضاف کے اور یہاں پر جو ہے مفرد وہ مرقب کے مقابلے میں ہے آگے مفرد کی تاریخ بہن کر رہے ہیں کہ مفرد لفظی باشد کہ تنہا مفرد لفظی باشد تنہا کے دلالت کنت بریق مانا مفرد وہ لفظ ہوگا کہ تنہا ایک معنی پر دلالت کرے یعنی جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں وہ اعتراض یہ کہ صاحب آپ نے کہا مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے ہم آپ کو ایسی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں کہ صاحب مفرد ہے لیکن اس کے معنی کہیں مثال کے طور پر لفظ عینن ہے عینن عین یا نون اس کا معنی آتا ہے ایک آتا ہے جاسوس ایک معنی آتا ہے اس کا چشمہ ایک معنی آتا ہے اس کا آنکھ بہت سی معنی آتے ہیں لیکن لفظ عینن کلیمہ ہے لیکن یہاں پر کتنے معنی ہوئے ہیں اس کے تین اور یہاں پر بہن کریں کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے تو اس کا کیا مطلب ہوا حالانکہ لفظ عینن بھی مفرد ہے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب انہوں نے جو کہا کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی معنی پر دلالت کرے لفظ عینن جب ہم نے اس سے جاسوس کا معنی مراد لے لیا تو اس سے آنکھ اور چشمے کا معنی نہیں مراد لے سکتے جب ہم نے اس سے چشمے کا معنی مراد لے لیا تو جاسوس اور آنکھ کا معنی مراد نہیں لے سکتے جب ہم نے اس سے آنکھ کا معنی مراد لے لیا تو جاسوس اور چشمے کا معنی مراد نہیں لے سکتے یہ مطلب ہے کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے یعنی ایک ہی وقت میں ایک معنی پر دلالت کرے آگے بیان کر رہے ہیں وہ آرہ کلیمہ گوین اور اس کو کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس میں تین لوگ آتا ہے کلمتن کلمتن اور کلمتن تینوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر اور فسی جو طریقہ ہے وہ ہے کلمتن یعنی کلمہ لیکن اگر کوئی کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے کیونکہ کلمتن کا لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے اسی وجہ سے کلمہ زیادہ فسیح ہے بلی گئے وہ آرہ کلمہ گوین اور اس کو کلمہ کہتے ہیں یعنی کوئی آپ سے پوچھے کساب مفرد کی تاریخ کیا ہے تب بھی یہی تاریخ کرو گے کہ وہ لفظ ہے جو تنہا اکمانے پر دلالت کرے کوئی آپ سے کہے کلمہ کی تاریخ کیا ہے تب بھی آپ تاریخ یہی کرو گے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو تنہا اکمانے پر دلالت کرے وَقَلِمَا بَرْسَحْقِسْمَسْتُ اب یہاں سے کلمہ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں وَقَلِمَا بَرْسَحْقِسْمَسْتُ اور کلمہ تین قسموں پر ہے اسم جیسے رجلن وَفِیل چون زربا وَفِیل جیسے زربا وَحَرْف جیسے حل چنانکے در تصریف معلوم شدع جیسے کہ علم تصریف میں معلوم ہو گیا ہے اب یہاں پر مصنف علی رحمہ نے کلمہ کی تین قسمیں بیان کی اسم فیل اور حرف اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کلمہ کی تین قسمیں کی تو اسم کو پہلے بیان کیوں کیا فیل کو بیان کر دیتے حرف کو بیان کر دیتے لیکن اسم کو پہلے بیان کیوں کیا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا ایک کہ صاحب نحوی حضرات تو ہیں وہ اسم سے بحث کرتے ہیں فیل سے بحث نہیں کرتے ہیں حرف سے بحث نہیں کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے کہ اس کے زمن میں فیل اور حرف آ جاتا ہے لیکن نحوی حضرات جو بحث کرتے ہیں وہ اسم ہی سے کرتے ہیں فیل اور حرف سے نہیں کرتے ہیں اور صرفی حضرات تو ہوتے وہ فیل سے بحث کرتے ہیں اسی وجہ سے فیل کو پہلے بہن کرتے ہیں وہ لیکن یہاں پر کیا ہے اسم کو پہلے بہن کیا تو اس کا جواب ایک یہ دے سکتے ہو آپ کہ اس لئے بہن کیا کہ پھر نحوی حضرات اسم سے بحث کرتے ہیں اور دوسرا جواب آپ یہ دے سکتے ہو کہ آپ نیچے پڑھو گے ایک اصول پڑھو گے وہ یہ کہ اسم مسرد مسندلے دونوں ہوتے ہیں اسم مسندلے دونوں ہوتا ہے فیل صرف مسندلے ہوتا ہے اور حرف نہ مسندلے ہوتا ہے نہ مسندلے کر دیا کہ صاحب اسم مستند مستند لے دونوں ہوتا ہے اس لئے اسم کو پہلے بیان کر دیا فیل سب مستند ہوتا ہے اس لئے اسم کے بعد فیل کو بیان کر دیا اور حرف کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو بعد میں بیان کیا بیان کر رہے ہیں وہ کلیمہ برسہ قسمت اور کلیمہ تین قسموں پر ہے اسم جیسے رجلن رجلن کا معنی آتا آدمی وہ فیل جیسے زربہ اس نے مارا وہ حرف چو حل اور حرف جیسے حل حل معنی تک کیا چنانکہ در تصریف معلوم شدہ جیسے کہ علم تصریف میں معلوم ہو گیا ہے یعنی علم تصریف کوئی کتاب علم نحومیر سے پہلے پڑھائی جاتی ہوگی اس دور میں تو ادھر اشارہ کیا ہے جیسے کہ علم تصریف میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کلیمہ کی تین قسموں ہوتی ہیں اسم فیل حرف اسی وجہ سے ادھر اشارہ کر رہے ہیں آگے بہن کر رہے ہیں اما مرقب لفظی باشد کہ ازدو کلیمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد رہا مرقب تو وہ وہ لفظ ہوگا کہ ازدو کلیمہ یا بیشتر جو دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل شدہ باشد حاصل ہوا ہو دو کلموں سے حاصل ہوا ہو یا دو کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو دو کلمیں جیسے غلام زیدن اس کے اندر دو کلمیں زربہ زیدن اس کے اندر بھی دو کلمیں غلام زیدن قائمون اس کے اندر تین کلمیں زربہ زیدن اس کے اندر دو کلمیں زربہ زیدن امرن اس کے اندر تین کلمیں تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن مرکب اسے بولتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر حاصل ہوا ہو اب وہ الگ بات ہے کہ دو سے مل کر حاصل ہو وہ فائدہ دے یا فائدہ نہ دے دو سے مل کر حاصل ہو وہ فائدہ دے یا نہ دے یہ الگ بات ہے لیکن ہم مرکب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر حاصل ہوا ہو دو کی مثال غلام زیدن غلام ایک کلمہ اور زید دوسرا کلمہ سربا زیدن دو کلمہ ہیں زربہ ایک کلمہ اور زیدن دوسرا کلمہ آگر بیان کر رہے ہیں مرکب کی قسمیں و مرکب بردو گناست اور مرکب دو قسموں پر ہے مفید و غیر مفید یعنی مفید اور غیر مفید مفید آست مفید وہ ہے کہ چون قائل بنا سکوت کند سامیرا قبر یا طلب معلوم شفت کہ جب کہنے والا برا سکوت کند کہہ کر اس پر خاموشی اختیار کرے جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے یعنی کہنے والا اپنی بات پر خاموش ہو جائے سا اب کوئی سن رہا ہوگا تو سننے والے کو دو چیز نومر سے کوئی ایک چیز معلوم ہو مطلب ہے سامیرا سامی کو سننے والے کو خبر ہے کوئی خبر یا طلب ہے یا کوئی طلب معلوم شفت معلوم ہو یعنی کوئی خبر معلوم ہوگی یا کوئی طلب معلوم ہوگی وہ آنا جملہ گوین اور اس کو کیا بولتے ہیں جملہ کہتے ہیں وہ کلام نیز اور کلام بھی کہتے ہیں پس جملہ پر دو قسمت پس جملہ دو قسموں پر ہے خبریہ اور انشائیہ ابھی یہاں پر اس تاریب میں یہ قابل ایک اور بات ہے یہاں پر دو چیزیں بہنگی سامے کو سننے والوں کو خبرے یا طلبے یعنی کوئی خبر معلوم ہوگی یا طلب تو اس کلام سے اس جملے سے خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید نے مارا اور طلب جو ہوتی ہے یہ اشارہ ہے جملہ انشائیہ کی طرف جملہ انشائیہ جو بھی ہوگا وہ آگے پڑھیں گے آپ اس کی تشریح زیادہ نہیں کروں گے وہ یہ اشارہ اتنا سمجھئے کہ جو بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے جو بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس میں طلب پائی جاتی ہے تو خبرے کہہ کر کے خبر کی طرف اشارہ یعنی جملہ خبریہ کی طرف اشارہ ہے اور طلبے کہہ کر کے جملہ انشائیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے کہا اس ریب تو مار یہ جملہ انشائیہ ہے تو اس میں طلب پائی جائے گی اور ضربہ زیادہ نہ مارا یہ جملہ خبریہ ہے اس میں خبر پائی جائے گی تو جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سامے کو قائل کے جملہ خبریہ جملہ انشائیہ سے دو چیزوں سے ایک چیز حاصل ہوگی اگر جملہ خبریہ کہا ہے تو خبر معلوم ہوگی اور جملہ انشائیہ کا ہے تو طلب معلوم ہوگی جب خبر یا طلب معلوم ہو جائے اسی کا نام کیا ہے مرقب مفید ہے اسی کا نام کیا ہے جملہ ہے اسی کا نام کیا ہے کلام ہے اسی کا نام مرقب تام ہے اسی کا نام مرقب اسنادی ہے یہ تمام ناموں سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں مرقب مفید کو ایک مرتبہ تاریوں پڑھئے ہیں مرقب بردو گناس مرقب دو قسموں پر ہے مفید و غیر مفید مفید اور غیر مفید مفید آنس مفید وہ ہے کہ چون قائل برآہ سکوت کند کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے سامے را خبرے یا طلبے معلوم شبد سامے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے وہ آرہ جملہ گویند اور اس کو جملہ کہتے ہیں وہ کلام نیس وہ کلام بھی کہتے ہیں پس جملہ بردو قسمس پس جملہ دو قسم پر ہے خبریہ و انشائیہ کل ہم جملہ خبریہ و انشائیہ کو پڑھیں گے واللہ ہوا علم السباب صدق اللہ العظیم محضرت طلبہ اکرام ایک بات سنیے اگر آپ کو ہدایت النہب پڑھنا ہے تو اس کو ہمارے چینل پر بھی پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہمارے چینل شمیم اختر سعادی پر کلک کیجئے اور ہماری ہی ریت نیو کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کے سامنے آ جائیں گے 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 آپ کے سامنے آ جائیں گے